سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اخبارات کی سرکھیاں لے کر ہم حاضر ناظرین آج اتوار ہے 7 مئی 2023 بمطابق 16 شوال 1444 ہجری آئی آگاز کرتے ہیں سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اخبارات سے لی گئی سرکھیوں کا وزیر دفعہ کا لیفٹ اینڈ گورنر اور فوجی سربراہ کے ساتھ راجوری کا ہنگامی دورہ مجموع اسکوٹی صورتحال کا جائزہ لیا کہا قربانیہ ناقابل فراموش حکومت اور عوام ہمیشہ مسلح فواج کے ساتھیں راجناتھ سنگھ ال جی کا محلوق فوجیوں کو خراج کارہامہ کنزر ٹنگمرگ میں مسلح تصادوں مارائی مقامی ملیٹیٹ حلاق پولیس آلی قدل اور مچھل میں آگ کی وارداتیں خاتون لکمہ اجل دو مکان خاکستر پانپور اور بڑگام میں آسمانی بیجلی گرنے کے واقعات میاں بیوی سمیت چار افراد لکمہ اجل گاندربل میں پیر فسلنے اور رامبن میں پل سے گھرنے سے دو خواتین جانبھاگ شوپیان کی کئی علاقوں میں شدید چالاباری فسنوں اور باگات کو نقصان وادی برم جم کر بارشیں آج اور کل گریچ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی راجوری انکاؤنٹر ملیٹنٹ حلاق دوسرے کی زخمی ہونے کا امکان فوج چیک باؤنس کیس شہری کو چھ ماہ کے دور آٹھ لاکھ جرمانے کی سزا سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے بیشتر کام پندرہ مئی تک مکمل کیے جائیں چیف سیکرٹری ڈاکٹر کمار مہتا کا افسران پر زور کہا سری نگر سمارٹ سٹی کے جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ جی ٹونٹی ٹوریزم ورکنگ گروپ اجلاس کی الٹی گنتی شروع ترقیاتی کام بروقت مکمل کیے جائیں گے کہا اجلاس پورے جمعہ کشمیر کے لیے سمر آور ثابت ہوگا سیہاتی سنت کو بھی ملے گا فروغ صوبائی کمیشنر گو فوسٹ آئر لائنز کی پروازوں کی مسلسل معتلی اور دیوالیا پند جمعہ کشمیر کی سیہات پر منفیوس رات کا حامل کہا مریض اور طلبہ بھی متاثر کشمیر چمبرز آف کامبرز کا اظہار تشویش دیو سرکول گام میں منشیات فروش گرفتار ممنوع مادہ برامد فلمی سیہات کو فروغ دونے کے لیے تین سو مقامات کا انتخاب جی ٹونٹی بڑے عالمی ایونٹ کی میزبانی کہا جمعہ کشمیر کے لیے بہترین موقع ہوگا کمیشنر سیکریٹری ٹوریزم